نکالنی ہے نا مولا اسرائیل کو کہے میری روح نکال لے تیرے نبی کی شہزادیاں آگئی ان کو میں خالی نہیں لوٹانا چاہتا مولا ان کے میٹھے کو آزادیاں تھا اس کو سیاہ کو زندگی عطا فرما دے تو میرے مرید نے میرے خلیبے نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس سیزادیوں کا مان رکھا اور سیزادیوں کو اپنے در سے خالی نہیں بیچا اور ان کے شہزادے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دے اللہ واحد کو اللہ کتنا حصلہ دیتا ہے یہ دلی کے اندر ایک مزار ہے دلی کے اندر بہت بڑے بزرگ ہیں مولانا فخر جہاں رحمت اللہ تعالی نہیں مولانا فخر جہاں دیرانہ بھی ہیں آج کے دور میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جو پیر صاحب ہیں جو حضرت صاحب ہیں جو بابا جی ہیں جو درویش ہیں وہ مولانا نہیں ہو سکتے یہ بہت بڑے عالم اور یہ اتنے بڑے عالم مہار شریف والے جو پیر ہیں نا ان وہ ان کے مرید ہیں مہار شریف والے پیر فخر جہاں کے جیسے پیر میر علی شاہ صاحب سیار شریف والوں کے مرید ہیں نا اسی طرح مہار شریف کے آستانے والے جو ہیں وہ فخر جہاں دیرانہ بھی کے مرید ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے پاس جو آتا ہے نا اس کو پیان نہیں کرنا پرتا تھا کہ مولا حضور دعا کر دیں یہ میرا مسئلہ حال لکھ جائے کوئی بیمار آتا اس سے پہلے کہ بیمار ہوتا کہ حضور دعا کریں فخر جہاں اللہ کی بارکہ میں ہاتھ اٹھا کریں مولا یہ بیمار ہے اس کو شفاہ آتا ہے یا اللہ یہ بے اولاد ہے اولاد کی دعا کروانے آیا ہے یہ یاد رکھیے گا یہ حدیث پاک ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی کشک ہوتا تھا آپ کسی بندے کو دیکھتے نا وضو کرتا ہوا تو آپ سمجھ جاتے اس کے پانی کے کترے گرتے تو امام اعظم ابو حنیفہ سمجھ جاتے فرماتے ہیں بیٹا زنا سے توبہ کر لے ان کو کیسے پتا چاہتے گیا کسی کو دیکھتے تو فرماتے بیٹا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے بیٹا شراب اسے توبہ کر لے آخرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے اللہ کی بارگاہ میں لعا کی مولا مجھ سے یہ کشک لے لے تیرے بندوں کے عیب مجھ سے دیکھنے جاتے ہیں یہ اللہ مولوں کی دس حدیث پاک ہے لوگوں کو سمجھانا پاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے معبوب علیہ السلام نے فرمایا اکتا کو فراسل المومن مومن کی فراسل سے ڈرو کیوں فائنو ین سروب نور اللہ کہ مومن جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اس کا کہیں ہوں نہیں ہے اکرام کے بارے میں بارے فخر چاہتے لگی آپ کے پاس کوئی مندہ آتا اسے بتانے کی ضرورت نہ بلدی اب پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سیا مولا اس کا یہ مسئلہ حد ہو جائے آخرکار آپ کی شورت ہو جائے دلی کی جامعہ مسجد کے خطیب اور جس اللہ مالک کی شورت ہو جائے خاص دین پیدا ہو جاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اللہ مالک مشہور ہو جائے جیلس بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں جیلس ہونے والے آخرکار بادشاہ وقت کو خطرہ ہو گیا اگر یہ پیر یہ درویش یہ مولانا یہ مولوی اگر ان کی معاشر میں عزت بن گئی تو ہماری کوئی سیٹیں چلی جائیں گی ہوتا ہے نا لوگوں کو اگر یہ مولوی سیٹوں پہ آ گئے یہ یہ ہو گیا تو ہم کہا جائیں گے آخرکار اس بادشاہ نے فخر جہان دروی کو بدنام کرنے کے لیے ایک پلین تیار کیا دلی کی توالفہ اس کو پیسے اور دولت کا لالچ دے کر بادشاہ نے تیار کیا کہ تو جا اور ان پہ ارزام لگا دیں آخرکار جمعہ کا دن فخر جہان دروی نے جمعہ پڑھایا جمعہ کی نماز پڑھا کر باہر کی طرف جانے لگے ہزاروں کا مجمعہ لوگ سیٹ اپ پہ ہو رہے ہیں دعائیں کروا رہے ہیں سلام لے رہے ہیں ہزاروں کا مجمعہ فخر جان دروی نہیں جا رہے ہیں رستہ بنتا جا رہا ہے سینیوں پر وہ عورت بن سمر کر جو تفاہ بابو آ گئے اور آ کے کہتی ہے بابا جی سلام السلام علیکم آپ نے سلام کا جواب دے گئے یعنی گاہ چکائی بابا جی وہ اکپر سو رات کال رات آپ نے ریکوٹھے پہ آئے تھے نا تو رات میرے پاس ہی رہے تھے تو جاتے ہوئے مجھے کھوٹے سکھے نہیں دی وہ میں اپنی دکان پہ گئی ہوں سعودہ نے تو دکان دار دے واپس کر دیئے کھوٹے سکھے ہیں آپ غلطی سے پہلے تو کبھی کھوٹے سکھے نہیں دیئے تھے اس طرح کھوٹے سکھے دے گئے اب ذرا سوچیں یقین کریں یہ اللہ وانہ کا ہی حوصلہ ہے اور لوگوں نے مات تو بی بی مریم کو نہیں کیا بی بی مریم کو لوگوں نے مات نہیں کیا تو ہم کیا چیز ہیں فخر جہان دیلی رحمت اللہ تعالی نے نظریں چکا لی اپنی جیب سے اصل سکھے نکالے اصل سکھے نکال کے اس کو دیا اور کرمایا میری بیٹی بیٹی میری بیٹی یہ اصل سکھے لے جا اور اپنا سودا لے لے پھر کبھی بھی ضرورت ہو تو آ جانا میرا در کھلا ہوگا ہے اب لوگ حیران پریشان بابا رات کو کہاں ہوتا ہے اب بابے کو کچھے پکے بھی لوگ ہیں جو لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر تحقیق نہیں کرتا خریصہ بیٹی سے پھیر صاحبہ سے مولی صاحبہ سے ان کے بارے میں یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں کچھے پکے بھی ہوتے ہیں اب وہ فورا لوگ ترہ ترہ کی باتوں کا شکار ہونا شروع ہو گئے تو فخر جاندل بھی رحمت اللہ تعالی نے برمایا بیٹی میری بیٹی بیٹی ایسا دار یہ اصلی لے جا سودا لے لے فرقتی بھی ضرورت ہو تو آ جانا فخر جہاں کا ڈر تیرے لئے کھلا ہے اتنے لفظ بولے تو بابا جی تیزی کے ساتھ آگے چلے اور جب تیزی کے ساتھ چلے تو وہ عورت سکتے میں کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو بھاگتے بھاگتے پیچھے گئی اور آگے جا کے ان کی تدموں میں گر کے کہا بابا مجھے معاف کر دے بابا تو کس مٹی کا بنا ہے کس مٹی کا بنا ہے کس سندگ سے تیرا وجود بنایا گیا ہے بابا بتا تو سی پورا شہر گلی کا مجھے کبھی ماں بہن بیٹی کی نظر سے نہیں دیکھتا اور کبھی جب بھی کوئی دیکھتا ہے پوری نظروں سے دیکھتا ہے میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور تو اس نے تو نے مجھ جیسی لکھ رہی ہوئی کو اپنی بیٹی بنا لیا بابا تو کس مٹی کا بنا ہے بابا مجھے معاف کر دے میں تو کسی اور ارادے سے آئی تھی لیکن اب تو نے مجھے بیٹی بنایا ہے تو میں دنیا والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی ہوتی کیسی ہے بابا میں توبہ کرتی ہوں اس نے اپنے سر میں چادر کورا اور کہنے لگی بابا اب تو میرے گھر آنا اب تو اپنی بیٹی کے گھر میں آنا اور وہ بیٹی کا گھر اب کٹھا نہیں رہے گا تو بابا کا اب وہ مصطفیٰ جانے رحمت کے مذہب اسلام کی مسجد بنا ہوں گی اور لوگوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی ہوتی کیسی ہے میرے بھائیو یہ حوصلے ہیں یہ اللہ والوں کے حوصلے ہوتے ہیں اللہ والوں کو اللہ کو حوصلے دیتا ہے اپنے سرح حوصلے پیدا کیا کریں چھوٹی چھوٹی بازے پر جمان دینا لائی جگے شروع کر دینا مخربتہ شروع کر دینا یہ نہیں ہے اللہ والوں کو وہ اپنے حوصلہ دا برمایا ہوتا ہے کسی اور کے پاس ایسا حوصلہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اللہ والوں کا سایہ ہمارے پر سلامت رکھیں آمین وجہ نبی الرمین صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم آئی تو کیا دیکھتی ہو کہ کافلہ جا چکا ہے اب میں وہی ہٹکے بیٹھ بھی کیونکہ اس طور میں یہ حصول ہوتا تھا کہ جب بھی چندوں پہ یا چیار پہ یا کوئی کافلے اجرت کرتے یا کالو باری کافلے سفر کرتے ایک بندہ جو ہے پیچھے چھوڑ کے جاتے بھائی کسی کا کوئی سامان بھول جائے کوئی رہ جائے تو وہ سامان پیچھے سے دیکھ کر کافلے کے ساتھ میں جائے اب ایک صاحبی رسول جن کی یہ ڈیوٹی تھی ان کا نام کا حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ وہ وہی تھے جب احمد آئیشہ صدقہ کو دور سے انہیں دیکھا بیٹھ گئی تو جو کہ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے تھی وہ احمد آئیشہ صدقہ وہ پہچانتے تو انہوں نے فوراً احمد آئیشہ صدقہ کو دیکھا تو صرف ایک جملہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِ یہ بول کہ وہ احمد آئیشہ صدقہ تقریب آئے اپنی اونٹ کو بٹھایا احمد آئیشہ صدقہ اس اونٹ کے اوپر سغار ہوئی اور وہ لے کر دوپیر کا وقت کا کافلہ جو ہے آگے دوپیر کے لئے آرام کا تھا یہ احمد آئیشہ صدقہ کو لے کر کافلے میں بہر کو مل گئے جب یہ مل گئے تو منافقین نے جب دیکھا تو منافقین نے چیم کوئیاں کرتے شروع کرتے ہوتے ہونا منافقین بات کا بدلدار بنائے گا اور جب منافقین بات نہیں کرتے تو اپنے بھی کچھ شروع ہو جاتے ہویا ہوگا یا باقی باتیں ایسے تو نہیں ہو رہی یا کوئی مسئلہ ہونا ہے ایسے تو کوئی لوگ بات کرتے جب ایک بات پھیلتی ہے لوگ تحقیقات نہیں کرتے اب ناؤس بللہ ابتزالک لوگوں نے اتنا کرا کی اممہ آئیشہ صدیقہ کے بارے میں باتیں ملانی شروع کر لیں بارہ کافلہ مدیدے میں آ گیا اممہ آئیشہ صدیقہ کی طبیعت خراب ہوگی آپ کو بخار ریس ہو گیا باتیں حضور تک پہنچی نہیں اممہ آئیشہ صدیقہ تک باتے نہیں پہنچی باتیں چلتی چلتی ایک مہینہ گزر گئے اور ان چیزوں کا سب سے بڑا جو سلطار کھانا وہ عبداللہ بن عمی منافق اور کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اس کے فرید میں سیدھے مسجد میں آپ پاک کرتے ہیں حضی صاحب کی یہ بات ہے حضی صاحب نے وہاں سے چلتا آیا دو منافق جو کتنوں فساد بنانے والے وہ بات کرتے ہیں اب کئی مرتبہ اپنے بڑے جو ہوتے ہیں جو صحیح مخلص مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں کے بہکاوے میں آکی فرید میں آکی کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ہر ہو سکتا ایسی بات ہو ایسا کیا ہو آپ کے کہہ دیتے ہیں آجی صاحب چلتے کے مسجد کے چلتے سے حضر عمرے پہ چلے جاتے بات اب بات چلتی چلتی حضور تک پہ پہ تک 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 نہیں مہینہ کیا مہینہ کے بعد حضور میں چاہتی ہوں میں کچھ دن امی کے گھر نہ چلی جاؤ طبیعہ صحیح نہیں نبی پاپ اسلام نے برمایے عائشہ تم چلی جاؤ کوئی مسئل نہیں اما عائشہ صحیح حضور سے اجازت لے کر امی کے گھر جب امی کے گھر پہ چی تو حضرت امی مستہ یہ صدی کے اپر اگزا تعالیٰ کی روایات میں آتی ہے بہن تھی سگی بہن تھی یا خالہ ذات ان کے گھر اممہ عائشہ صدیقہ سے بات کی کہ عائشہ آپ کے بارے میں مدیدے میں یہ باتیں پھیل رہی ہیں اممہ عائشہ صدیقہ تو بہت ہوئی دو راتیں اور ایک دن لگا رات اممہ عائشہ صدیقہ روتی رہی اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ ابو اگر تم جب تو تم بری ہو تم بھی یہ عیب ہے ہی نہیں تو پریشان نہ ہو اللہ تمہاری پاکی نیان کرے گا اور اگر ہے تو اللہ تمہاری تومہ کو کھل کرے گا تم پریشان نہ ہو میرے بھائیوں منافقین باتیں پھیلاتے ہیں یہ یاد رکی گا کچھا ایمان والا بھی نبی پاک نے اس واقعے کے مختلف صحابہ کرام سے مشورہ لی کہ عائشہ کے اس معاملے کے بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے کیا واقعی عائشہ کی بارے میں یہ بات پھیل رہی ہے یہ صحیح ہے یا علیہ ہے میرے معموگ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق آزم کو بولایا فرمایا عمر تو بتا یہ جو مدینے میں آج کل بات پہلی ہوئی ہے عائشہ کے بارے میں کیا یہ بات سچی ہے اللہ تعالیٰ عمر فاروق کیا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ جو نے عرص کیا حضور اللہ تعالیٰ آپ کے جسم پاک کو مکھی کے پیٹھنے سے محفوز کیا ہے مکھی جو بڑوں بڑوں کی ناکوں پہ آکھ بیٹھ جاتی ہے یہ گندگی پہ بیٹھنے والے مکھی حضور کے جسم اتحر پہ زندگی میں بیٹھ نہیں کیوں کہ گندگی پہ بیٹھنے والی تو رحم مصطفیٰ کے جسم اتحر سے دور رکھا ہے حضرت عمر فاروق کیا صاحب نے عرض کیا رسول اللہ یہ مکھی جو نجاستوں پر بیٹھتی ہے اللہ نے آپ کے جسم کو اس مکھی سے پاک رکھا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی عورت جو بدکارہ ہو جو پوری ہو اللہ آپ کے نکاح میں دے حضور ہمارا یہ ایمان نہیں مانتا میرا نہیں مانتا جو کچھے ہوتے ہیں کہا حضور ناپاک اور ملیت بکی اللہ نے آپ کے جسم پہ نہیں بیٹھ نے دی تو اللہ ایک ناپاک عورت کو آپ کے پستر میں کیسے بیٹھ دے سکتا ہے اللہ نے پھر حضرت عثمان اغنی سے مشورہ دیا عثمان جو بتا کہ یہ بات ہو سکتی ہے عائشہ کے بارے تیرا کیا قربان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اللہ نے آپ کے جسم ادھار کا سایہ پیدا نہیں کیا کہ آپ کا سایہ زمین پہ پڑے گا تو کہیں اس سایہ کے اوپر کسی کا پاؤ نہ آ جائے یا اس سایہ کے بہرمتی نہ ہو جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو رب آپ کا سایہ زمین پڑے پڑے دے سکتا وہ ایسی عورت کو آپ کی ازواج میں دے دے حضور میرا ایمان نہیں بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تو مشغلہ نے تیری عائشہ قطارے میں کیا مائنڈ ہے تیرا کیا زین حضرت علی مرتضی شہر خدا نے تو آتی کر فرمایا عرص کی آپ کے مبارک پاؤں پاؤں میں پہنے والی چونٹی پر ایک جون کا خون لگ گیا جون کا جون جس کو رنڈ بھی کہتے ہیں سر میں پہنے والی جون اس جون کا خون حضور کی پاؤں میں پہنی جانے والی چونٹی پر لگ گیا تھا تو رب نے قرآن کی آیت نصر کر کے فرمایا محبوب یہ جون پاؤں کے اندر یہ جوتی ہے نا اس جوتی پر جون کا خون ہے اس لیے جون کو اتار دیں جو رب ایک جون کے نافع خون کو آپ کے جوتے پر لگے تو رب فوراً آپ سے جدا کر دیتا ہے اگر یہ نافع ہوتی تو رب فوراً آپ کو اس طلاع کا عدد جاری کر دیتا یہ کیسے ہو تکتا ہے کہ رب ایک رواق اور آپ کو آپ کے ساتھ مجھ سلے کر کے آپ کی میویوں پر در رکھ میرے معبوب علی اسلام کے صحبہ دیتا درہ درہ کے مشورے دیتا آخر چالیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ دور کی آیات نمبر گیارہ سے لے کر آیات نمبر بیس تک اممہ عائش حسدیقہ روی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کے لئے بیان کر رہے یہ دس آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ اممہ عائش حسدیقہ کی پاکی بیان یہ آیات میں اس نے بیان کر رہا ہوں سترہ رمضان ہے سترہ رمضان کو اممہ عائش حسدیقہ کا بیس میرے بیان اممہ عائش حسدیقہ کو اللہ نے وہ مرتبے عطا فرمائے جو کسی اور کو عطا محبوب کی محبوب ہے اممہ عائش حسدیقہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خصوصیات بتا کر رہی ہے آپ حرماتی ہے میرے علاوہ اللہ کے نبی کی کسی بیوی کو یہ خصوصیات نہیں بلکہ آپ سوچ رہے یوسف علیہ السلام پہ پہ مہتان لگا الزام لگا یوسف علیہ السلام تھا کہ اگر امیز آگے سے بھٹا ہوا ہے تو پھر زلہ کا سہی ہے اور پیچھے سے بھٹا ہے تو پھر یوسف سہی ہے یعنی یوسف علیہ السلام کی پاکی رب نے بچے کے ذریعے دوائی حضرت بیمی مریم پر انزام لگایا گیا بیمی مریم کی پاکی اللہ ہے عیم سے اس انزام سے پاک لگایا اسی طرح حضرت بوسیٰ علیہ السلام پہ انزام لگایا گیا اللہ نے ایک پتھر کے ذریعے ان کو پری کرائیا لیکن قربان چاہے جب امی عائشہ صدیقہ پر انزام لگایا گیا اللہ محبوب کی زمان سے بھی پاک کروا سکتا محمود تو محمود تو کہہ دیں عائشہ پاک ہے لیکن نہیں خدا کی قرآن کو پڑھ دیکھ رب نے محبوب کے ذریعے نہیں بلکہ رب نے اپنے قلام کے ذریعے قرآن کی دس آیتوں کے ذریعے خود امی عائشہ صدیقہ کی پاکی نیان کر رہی ہے مجھے اللہ نے خصوصی فضیلتیں عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تمام بیویوں میں سے میرے سوا کوئی ایسی بیوی نہیں جو کوئی بیوہ تھی کوئی طلاق آفتہ تھی اللہ نے مقام دیا ہے کہ اللہ تعالی نے میری ماں اور میرے باک دونوں مہاجر نہیں یعنی اور نبی کی کوئی اور فرماتی ہے حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہے امہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں تین میں نے اس کو کھولا تو اس کے اندر حضرت امہ عائشہ صدیقہ کی تصویر تین دفعہ جبرائیل میرے پاس دے آئے اور جبرائیل نے عرض کیا حضور یہ آپ کی بیوی صدیقہ کے ساتھ ان کی باری میں ان کے بستر میں ہوتے تب بھی رب تعالیٰ قرآن ناصر فرماتی آیا کرتا آپ فرماتی مجھے یہ حضور کے ساتھ محبت اور عقیدہ تھی حضور رات کو تحجم کے وقت جا دے مسلح کے پھر سام دے میں حضور کے سام میں سوئی رہتی اتنی حضور کے ساتھ میری قریمانہ کو عقبت تھی کہ حضور جب سجدے بتا جاتے تو اپنے ہاتھ کے سر میرا سر پیچھے کر دیتے میرے پاؤں پیچھے کر دیتے پھر سجدہ کر دیتے اور جو ہی حضور سجدہ کر دیتے میں پھر اپنے پاؤں کو پھیلائے حضور نے کبھی مجھے رئی روتا اور فرماتی مجھے یہ شرق حاصل ہے حمد اللہ اممہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے اممہ عائشہ صلی اللہ اللہ تعالی آگ خورا جو ہتری کا برطان ہوتا تھا پانی پی رہی تھی نبی پاک علی اسلام نے فرمایا عائشہ یہ برطان مجھے بھی دے مجھے دے میں بھی پانی پی پی آیا حضور نے مان لیا میں حضور کو دے دیا حضور پینے لگے روپ گئے فرمایا عائشہ بتا کر سے برطان میں کس جگہ پڑا محبت دیکھے فرما میں بتا حضور نے جس جگہ اس اپنے پانا کو ہونٹ رکھے اور اسی جگہ سے پانی پیا اب عائشہ صدیقہ فرما دیگا ایک دفعہ حضور دار تشریف لیا میرے سر میں شدید درد ہو رہا میرے مابو بندہ کسی غم خار کو دیکھ تو اپنا غم تو سناتا ہے حضور کو جب دیکھ تو حضور روحی حضور امہ عائشہ تو یا روحی کہہ جس دوانہ ہے میری جان یا روحی اے عائشہ یہ تیرے سر کا جو درد ہے یہ تیرہ نہیں میں محمد کا سر درد ہے امہ عائشہ صدیقہ کوئی اتنی مزیرہ آپ فرما کی ہے حضور نے آخری ٹائم میں مسواد مانگی بوستے حضور کو میں مسواد نہیں مسواد سخت تھی حضور نے اشارہ کیا مجھے نرم کر دو میں نے اپنے لعا کے ساتھ اپنے موں کے ساتھ مسواد کو نرم کیا اور حضور نے میرے لعا والی جسے ہماری سمان میں کہا جائے تو میری چوٹی مسواد حضور نے اپنے موں میں ڈالی گویا آخری دور میں رب نے میرا اور حضور کا نعا پکٹا تھا فرماتی مجھے یہ اپنی علاہ ہے حضور میری آری والے دن حضور دنیا سے پردہ ہے اور اس سے بری وزیلت کیا ہو سکتی ہے جب حضور نے دنیا سے پردہ پی جانا تو حضور کا میرے گلے اور میرے سینے کے درمیان میں یعنی حضور کا سر ببارت آپ کی جانتی کے ساتھ بگا ہوا تھا تو حضور کی روح اس وقت پرواد تھی اور آپ کو یہ عزاز حاصل ہے قرم اکیامت تک یہ عزاز ہے کہ اممہ آئشہ صدیقہ کا جو کمرہ تھا جو ہجرہ اسی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلام ہے اور قیامت کے میں جب حضور دوبارہ اٹھا اٹھے گے حضور اممہ آئشہ صدیقہ کے ہجرے سے اٹھیں گے اممہ آئشہ صدیقہ کی بہت زیادہ فضائل ہے اللہ تعالی ہمیں امم آئشہ صدیقہ کی فضیلتوں کو عزمتوں کو سمجھنے کی سعدہ تطا مرمائے آمین بجائن نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ a ہعت ہو گ JO ہعت ہ propose ہbeit ہagar ش Schools ہر م ہ لا ش ہ ل ہ ش پس ش موسیقی